اللہ سے درخواست ہو مار ہاں بھئی میرا سکھا بھائی ہے جس نے اتنی بیت دردی سے منی بیٹی کو مارا پتہ نہیں اس کا کہا جرم تھا جو اس نے اتنی بیت دردی سے اس کو مار دیا بہت ظلم کیا اس پہ اچھا اگر وہ شادی کرنا چاہتے تھے تو آپ نے رشتہ کیوں نہیں کیا کیوں اس تک نوبت پہنچی کہ اس کو نہیں بولا ان کا بیٹا جو وہ کام نہیں کرتا تھا کام نہیں کرتا تھا آپ اپنی بیٹی کو سمجھاتے رہے کہ ہاں بہت زیادہ ہم نے سمجھایا اس کو وہ نہیں سمجھی وہ ایسی ہو گی اس کا دماغ انہوں نے سن کر دیا تھا سمجھ نہیں آتی کیسے سن کر دیا یہ دھوی دھوگا ڈال ڈال کے تو وہ ہمیں چھوڑ کے ان کی طرف چلی گئی ہے تو انہوں نے یہ سلا دیا کہ ہماری بیٹی کو اتنا ہمارا رات دین کام کرواتے تھے کھانے کو دیتی کچھ ہی بھی نہیں اس کو جس کمرے میں انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ اتنا ہی بدبوو والا کمرا تھا اتنا گندہ کمرا تھا تو وہ کہتے اس نے نا کرنٹ لے لیا کپڑے دھو دی کو کرنٹ پڑ گیا تو کرنٹ نہیں پڑا سب ہی نے دیکھا کہ کرنٹ نہیں پڑا پھر انہوں نے بیان بدل لیا تو انہوں نے پھر ہمیں بتایا کہ وہ جو اس کی ہی ناندی تھی میرے بھائی کی بیٹی اس نے کہا میں واشنو سے نکلے ہوں بھابی اوپر تھی تو میں نے بھابی سے پوچھا کہا دو تین مردبہ اس کو واسے دی نہیں دی اس نے واسے تو میں نے جا کرنٹ لگا تھا تو وہ نیچے گری پڑی ہوئی تھی اچھا تو وہ نیچے گری نہیں تھی جب گئے ہیں تو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے نہ مشین کے کپڑے دھو رہی ہے نہ تار چھلی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں انہوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ اس کو کرن لگے اس کی دیت ہو گئی ہے تو آپ جلدی سے آجیں اس کا جسم پھول رہا ہے بھاری ہو رہی ہے تو ہم اس کو دفنانے لگے ہم دفنانے لگے تو ہم نے بولی ہم جب انہوں نے ہمیں گئی تو ہمیں نہیں یقین ہوا پھر میرے بیٹے کو انہوں نے گئی ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے ہمیں گئی تو ہم فوراں ادھر گئے ہیں تو جا کے دیکھا تھے انہوں نے پھر میری بیٹے کو فانسی دی ہوئی تھی جب انہوں نے فانسی اوپر دی ہے اوپر نہ پنک ہے نہ بتی ہے کوئی چیزیں اتنی بدبوت ہی اوپر بہت زیادہ تو انہوں نے یہ بال پکڑ کے اس کو نیچے زمین کے ساتھ مار دے رہے تھوڑے مارے ہیں دو دن پہلے اس کے پیڑ میں تھوڑے مار مارک اس کے بچے کو سہر کر دیا تین ماہ کا تھا موسیقی